اگر موڈی آکے کہتا ہمارا خواہش ہے کہ بہتر ریلیشنز ہو بہت اچھا آتا یہ پتہ نہیں کدھر سے آکے ہمیں سبق سکانا چاہتا ہے وزیر خواجہ جائش شنکر زہر اگلنے سے باز نہ آئے ایسیو کانفرنس میں بھی انتہا پسندی اور جھوٹ پر مبنی بھاشن جھار دیا اوقات میں رو اوقات میں آج ہونے والی کانفرنس میں سب کی نظریں میزبان پاکستان کے وزیر آزم شباز شریف اور واہگا پار سے برسوں بعد آنے والے مہمان وزیر خارجہ جے شنکر کی تقریر پر ایسیو سب میٹ میں سب سے زیادہ اگر کسی کو لائم نائٹ ملا ہے تو وہ انڈیا کے ڈاکٹر ہے جے شنکر ہے جس کو نہ صرف پاکستانی میڈیا بلکہ پورے ورلڈ کی میڈیا نے بہت زیادہ کوری دی درشتگردی اور الہیب کی پسندی کی بات کی بات کی کوئی تعمیری بات زبان پر نالا ہے جلی نا تیری بھی جلی نا اتنکواد، الگابواد اور کٹروواد سے سبھی دیشوں کو بچنا ہوگا پاکستان کا نام لیے بغیر کہا ہے میں جانتا ہوں بہتر رشتے کے لیے بھروسہ ضروری ہوتا ہے اگر بھروسہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے یہ سیدھے پاکستان ہندوستان کہہ رہا ہے کہ ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ انہوں نے ہمارے میمبرشپ کے خلاف لوبی نہیں کیا اور نہیں تو کیا ایس سی او کانفرنس میں روایتی ہٹ دھرمی دکھاتے ہوئے پاکستان مخالف سے ہر اگلا پاکستان میں کھڑے ہو کر پاکستان کو ہی جم کر کھری کھوٹی سنائی پھارتی وسیرہ خارچہ جیشنکر نے انتہا پسندی اور جھوڑ پر مبنی بھا شنجھاڑا تیرریزم کی بات کی ایکسٹریمیزم کی بات کی اس کے ساتھ پبلک ٹو پبلک کنیکٹیوٹی کے بات کی سپلائی چین کے بات کی بہت ہی آؤٹسٹیننگ جو ہے ان کے سپیچ آج پاکستان کے اندر رہی ہے اب جب جیشنکر خطاب کر رہا ہے پاکستان کا پرائم ٹیلیویزن نے اس کے ایک دو جگہوں پر میوٹ کر دیا آواز کو بند کر دیا آپ تاجب نہیں کر سکتے کہ پاکستان نے اس کا جو لائیو ٹرانس میں دن چل رہا تھا اس کو بلیک آؤٹ کرا دیا ہم ہندوستان سے بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا اچھا تعلقات ہوں میں کہتا ہوں پرائیورٹی جو ہے ایس سی او کا وہ کیا ہے ٹریڈ ان انویسمنٹ لکس وہ کیا ہے ایکنومک کولابوریشن ایکنومک کولابوریشن بہت اچھی بات ہے اور اگر ہندوستان بھی آ جائے کوئی بات نہیں ہے مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمارے خلاف یہ 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 سب سٹیپس لیں اور اس کے بعد ہمیں سمجھیں کہ ہمیں سمجھیں کہ پاکستان کا جو پرائیم ٹیلیویزن ہے جو اسے میوٹ کر رہا ہے جو اس کے آواز کو سننا نہیں رہا اس کا مطلب ہے کہ کوئی نو کوئی جھولے اس کا مطلب ہے کہ دال کے اندر کچھ کالا نہیں ہے بلکہ دال پوری کالی ہے گھنٹا یہ بجب اب جا رہا ہے اب تو پاکستان کو لگ رہا ہوگا کہ اچھا ہوتا کہ بھارت نہ ہی آتا کیونکہ ان کی چھاتی پر کھڑے ہو کر ان کو یہ بتانا کی بارڈرز کی جو رسپکٹ ہے جب تک وہ نہیں ہوگی تب تک تجارت رہی ہوگی تو کونسی بارڈرز کی بات چیت کر رہا ہے پاکستان نے کوئی جا کر ممبئی کلائم کیا ہے پاکستان نے کوئی نوڈا یا ڈیلی جا کر کلائم کیا ہے پاکستان نے جا کر کہا تاج میل نامی دے دو نواز شیف صاحب کا انٹرویو ذاری بات ہے موڈی صاحب نے بھی دیکھا ہوگا اور اگر وہ ادھر سے اظہار کرتے ہیں جو ملاقات چاہتے ہیں پھر ہماری طرح سے کیسا رسپانس ہوگی دیکھیں اگر وہ ہمارے سے بات کرنا چاہتے ہیں اور ہر معاملے پہ بات کرنا چاہتے ہیں جو ہم بھی ان سے بات کرنا چاہتے ہیں تو ضرور آئیں بے شک ضرور آئیں اور بات کریں مگر یہ نہیں ہو سکتا ہے اور اب جب کشمیر کے بارے میں بات کریں گے ہم صرف اس کشمیر کی بات کریں گے جو آپ کے پاس ہے نیملی آزاد کشمیر آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ باتچیت ہو سکتی ہے تو اگر یہ نہیں ہے ان کا کنڈیشن بے آئل مینز میرے یہی ہے کہ انڈیا کے ساتھ اپنی ٹریڈز بہتر کریں کیونکہ ہمارے کانٹریز میں جیسے کہ ہمارے گندمز کی فصد ہے اب اس کے بعد ہمارے نمکس ہیں ان کو ان کے ساتھ ٹریڈ بہتر کی جائے پاکستان کے گھر میں گھچکے پاکستان کی آگے سے اور پیچھے سے دونوں طرف سے جے سنکر صاحب تاولہ وجہ کے آگے پاکستان میں ان کی ویجٹ کے لیے دو طریقے کی چرچے چل رہے ہیں کچھ میڈیا تو جے سنکر صاحب کی تعریف کر رہی ہے اور وہ ہی چاہتی تھی کہ نرہندر موڈی صاحب آ جائے ہم ٹریڈ کو آگے بڑھائے ٹریڈ کی بجنس کی باتیں ہو اور دوسرے سائیڈ پاکستانی میڈیا کے اندر جے سنکر صاحب کی برائیہ چل رہی ہے نرہندر موڈی جی کے خلاب جے سنکر صاحب کی خلاب چونکہ جے سنکر صاحب نے ایسیو میٹین کے اندر ہی پاکستانیوں کو آتنگوات کے لیے لے تڑا اور فیجا خلیفہ تو بھائی صاحب صدر گئی ہے مہر کو تو اس کو دیکھ کے بڑا تاجو اور اکل تک تو موڈی جی کے بارے میں انا آپ شراب جانے کیا کیا بقا کرتی تھی پرانے ویڈیو میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہو لیکن آج کل بولتی ہے مہدی صاحب مہدی صاحب کیا کیا آپ نہیں کر سکتے the biggest market in the world hyper power to be or economically already the most prosperous nation on earth میں نے یہ سب چیز پہ آپ اس پہ تو توجہ دیں وہ کیا کیا آپ نے کدھر ہے وہ فیکٹریز جو ہم نے کہا تھا بنیں گے جی اچھا ریلی صاحب یہ کانفرنس میں جی شنکر صاحب کی body language تھی اور بڑی ایک مختلف سی مسکراہت اس کو آپ نے کیسے سمجھا آپ کیسے analysis اس پر دیں گے کیا analyze کریں گے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا 2023 میں 2023 میں جب بلاول صاحب نئی دہلی گئے تھے تو اس وقت جب دونوں کے درمیان مسافہ ہونا تھا وہ نہیں ہوا تھا جی شنکر صاحب نے آپ کو یاد ہوگا دور سے ہاتھ جوڑ کر وہ پرنام کر لیا تھا تو اب یہ اس body language کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور جو بھی انہوں نے تقریر کی اس میں ہمارے لئے کیا message تھا ایک امکان تھا کوئی امید تھی یا کوئی سخت مطالبہ آپ کو سمجھ آیا ہمارے لئے message یہ تھا کہ پاکستان کو ماف کریے اور وہ صحیح کہہ رہا ہے مسلمانوں نے نہیں بلایا پاکستان کو تو ہندووں نے بنایا پاکستان میں اگر پاکستانی اور مسلمان جو اس وقت تھے اگر اس وقت وہ سوچتے کہ ہندو کے ساتھ ہم رہ سکتے ہیں تو پاکستان کبھی نہیں بنتا مگر موڈی رسس جنا سنگ انہوں نے بہایا کہ ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں سات سو سال تم نے حکومت کی ہے اب ہماری باری آ رہی ہے اب دیکھو ہم کیا کرتے ہیں تمہارے ساتھ آپ سمجھتے ہیں میرے والے صاحب جن کے پاس اٹھائیس گھر تھے وہ ایسے ہی چھوڑ کے آگئے پاکستان اٹھائیس گھر کو چھوڑ کے آگئے اور خاص طور بینگلور میں ساؤتھ ہنڈیا میں جو اتنا ہندو مسلم کا وہ چکر نہیں تھا کیوں کیا انہوں نے اس لئے انہوں نے دیکھ رہے تھے وہ دیکھ رہے تھے یہ موڈی کا ہنڈیا بنے گا یہ جو لوگ ہیں اس وقت ہندو جو ہنڈیا میں ہے موڈی یہ ہیں ہمارے جانی دشمن اگر یہ پھر دوستی کرنا چاہتے ہیں تو بتائے through their actions کہ ہاں ہم ابھی دوستی کرنا چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں آئیے کھلے آم سے we will receive you مگر یہ نہیں کہ دخلاپن آپ کیوں نہیں اس نے ہاتھ میں لائے بلاول کے ساتھ کیا وہ بلاول کو نمستے کروانا چاہتا تھا اب بھئی تم تو you are the host اس کو تو سلام والیکم کرنا تھا there are 250 منی مسلم جو سلام کرتے ہیں دو قومی نظریہ 2 نیشن 3 ری والا کونسپ سٹارٹ کرتے ہیں پودے گی آپ نے بات کیا کہ ایک وش ہے ہماری بینگا پاکستانی اور کاش کے ہمارے درمیان یہ محبت کا بھی پودا چلے ہمارے درمیان ٹریڈ اوپن ہو ہمارے یہ کراس بورڈر آپ کو پتا ہے کہ جتنی بھی یورپین کنٹریز ہیں ان کے درمیان بورڈرز جو ہیں بلکل اوپن ہیں تو ہمارا بھی یہ بہت بڑا ایک سپورٹر اور ایمپورٹر ہمیں ایک دوسرے کے بن سکتے ہیں ٹریڈ اگر اوپن ہو جائے یہ وہاں کا یہاں پہ آنا پہلے تو آپ کو پتا کہ یہ آن لین سیشن آٹینڈ کرنا تھا انہوں نے لیکن یہ بہت بڑا انڈیا نے جیسٹر دیا ہے کہ انہوں نے فزیکلی اپنی ایک ریپریزنٹیٹیو کو بھیجا ہے تو یہ اچھی بات ہے کہ اللہ کرے لیکن یہ ایک چیز یہاں پہ تھوڑی سی انہوں نے یہ دی پہلے انڈیا میں کلیر کر کے آئے تھے کہ وہاں پہ ہم جا کے دو طرفہ تعلقات کے اوپر بات نہیں کریں گے لیکن یہ ہونا ایسی چاہیے تھا کہ دو طرفہ تعلقات کے اوپر بات ہوتی 24 آر سے کم وہ یہاں پہ رہے ہیں کچھ چیزیں نیگٹیو کی طرف بھی گئی ہیں لیکن ایک پوزیٹیو جیسٹر یہ لیا جا سکتا کہ آن لین سیشن آٹینڈ کرنے کی بجائے پاکستان میں کچھ اچھا ہوا ہے پاکستان انٹرنیشنل میڈیا میں بہت زیادہ اس کو جو ہے لائم لائٹ ملا ہے ڈاکٹر ایجے شنکر کی آج کی سپیچ کی بات کریں تو بھارتیوں نے کہا کہ بھائی بڑی بمبارٹمنٹ کر دی ہے بڑا تگڑا جو ہے نا بول کے آیا ہمیشہ ڈاکٹر ایجے شنکر کی سٹیٹمنٹ وائرل رہتی ہے انہوں نے پھر گروس بورڈر ٹیریریزم ایکسٹریمیزم ملیٹینسی کی بات کی ہے آخر ایک چیز ہے انہوں نے جو بولا کہ ہمیں اونس ڈائیلوگ کرنا چاہیے ایمانداری کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے ہمارے جیسے انڈیا کہتا ہے کہ یہاں سے دہشتگر جاتے ہیں پاکستان بھی کہتا ہے بلوچستان میں وہاں سے آتے ہیں تو اس چیز کو انہوں نے بڑا خوبصورت انداز میں بڑا دھکے چھپے کہ وہ ایک مہمان اور میزوان والا رشتہ بھی برقرار رہے اور گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ سمجھ بھی آج ہے کہ ڈاکٹر ایجے شنکر کیا کہنا چاہتے ہیں بسیکلی جو انہوں نے بات کیا سپیسیفیکلی کہیں بھی انہوں نے ایکسٹریمیزم اور یہ ٹیریریزم کے بارے میں جب بات کیا تو پاکستان کا انہوں نے ورڈ یوز نہیں کیا انہوں نے پورے ریجن کی بات کی ہے سپیسیفیکلی وہ عزت بھی رکھ گئے ہیں پوائنٹ بھی دے گئے ہیں کہ انہوں نے یہاں پہ ریجن میں ہمارا پاس ایران بھی ہے افغانستان بھی ہے پاکستان انڈیا بھی ہے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ریجن میں ٹریڈ اوپن ہونی چاہیے کروس بارڈر آپ کے ریلیشنشی پچھے ہونے چاہیے تو یہ ایک اچھی چیز ہوئی ہے سب سے بڑی چیز ہمارا یہاں پہ اگر انڈیا کے ساتھ تعلقات اوپن ہو جائیں ٹریڈ اوپن ہو جائیں تو آپ کو پتا کہ پاکستان کہاں سے کام پہ جا سکتا ہے انڈیا آپ کو پتا ہے کچھ سالوں پہلے تھا کہ ڈیویلپنگ کنٹری تھا وہ ڈیویلپڈ فول ڈیویلپڈ نہیں کہہ سکتے لیکن ڈیویلپڈ کنٹری ہے تو وہ اگر اپنا ہاتھ ہمیں پکڑائیں ہمارے وہاں یہاں پہ آپ کو پتا صرف ایک بانڈری نے ہمیں الگ کیا ہوا ہے لوگ ایک جیسے زبان ایک بولی جا رہی ہے ہر چیز اوکی ہے صرف اگر اگر ہمارے درمیان ہمارے پولیٹیشنز کہیں ایک پوائنٹ پہ بیٹھیں کہ آپ کو پتا ہے پھر یہاں پہ بات نہیں کرنی چاہیے ہونک کیمرا لیکن کچھ ہماری ایسی بینڈز ایسی پاورز ایسی ہمارے ریلیشنشپ کو اچھا نہیں ہونے دینا چاہ رہی اگر یہ ریلیشنشپ اچھے ہوتے ہیں ٹریڈ اوپن ہوتی ہے تو یہاں پہ ایک نومک وائز آپ کو ریجن وائز بہت زیادہ ترقی ملے گی لیکن آج شباز شریف اور ڈاکٹر ایجے شنکر کی اگر بوڈی پوزیشن کی بات کریں بوڈی لینڈویج کی بات کریں تو کل کی نسبت آج بہت زیادہ اچھی نظر آ رہی تھی دیفنیٹلی آج آپ کو پتہ ہے کہ پوری ایک بیٹرگ لگی ہے جیناک انونشن میں تو یہاں پہ اچھا جیسٹر مطلب یہی ہے کہ انہوں نے پوزیٹیوی بڑی وام ہارٹیلی ویلکم شباز شریف نے بھی کیا سب کا کیا اور جے شنکر کا تو سپیشلی کیا ہے جے شنکر کا سپیشلی کیا ہے ان کے وہ فیس پہ پہ جب وہ فوٹو شوٹ چیل رہا تھا تو بڑے جیشن کر کے بھی اور سمائل دی یا شباز شریف کی بھی اور ہمیں روست بھی نہیں کر کے کہ پاکستان میں جیسے یونائٹیڈ نیشن میں ڈاکٹر ایجے شنگر کا پچھلے ویگ کا سٹیٹمنٹ ہے کہ پاکستان کی جو ایکسپورٹ ہے وہ ٹیرریزم سے ہے لیکن یہاں پر آ کے انہوں نے بہت زیادہ مجھے لگتا ہے رسپیکٹ کیا ہے ہماری ہمیں مینشن نہیں کیا اچھے جن کا ٹویٹ تھا یا کوئی میڈیا میں بات کر رہے تھے میں نے سنا تھا کہ اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ میں ایک اچھے ریپریزنٹیٹیو اور ایک سلج ہو انسان کی حصیت سے آ رہا ہوں نہ کہ کسی ایک ملک کو نیچہ اور دوسرے کو اوپر آئی دکھانے کو انہوں نے بات بھی اسی لیے کسی ایک ملک کی نہیں ریجن کی بات کی تو آپ کو نہیں لگتا یہ ٹیرریزم کے اوپر اب پاکستان اور انڈیا کو مل بیٹھ کے بات کرنی چاہے کیونکہ یہی ملٹینسی اینڈ پروس بارڈر ٹیرریزم یہی دو مجھے لگتے اہم مددے ہیں جس کی وجہ سے انڈیا اور پاکستان کے ریلیشنشیپ ویشن نہیں بن پا رہے جو کہ پچھلے اٹھتر سالوں میں بلڈ اپ ہو جانے چاہیے تھے لیٹرلی سپیکنگ میری خواہش نہیں تقریباً نائنٹی نائن پوائنٹ عوام دونوں طرف کی عوام کی خواہش یہ ہے کہ ہمارے تعلقات اچھے ہیں وہ ایک پرسنٹ جو اب وہ اچھے نہیں ہونے دینے چاہ رہے ٹھیک ہے یہ تعلقات اچھے ہوں گے تو آپ کو پتا ہے افغانستان کے اندر بیس وقت تقریباً بیس سالوں بعد تھوڑا سا امن آئے وہاں پہ بھی علاحت ہمارے ان کے ساتھ نگوشیٹ کر کے بیٹھ کے ڈیالوگ کر کے علاحت بیٹر کیا جا سکتے ہیں انڈیا کے ساتھ یہ ہو جائیں انڈیا پاکستان اور چائنہ وہ ریجن بان سکتا ہے جو یورپ کے اندر ڈیویلپ ڈیویلپ کنٹریز کے لیول کی ٹریڈ ہوگی بڑی بڑی مارکیٹس یہاں پہ اپن ہوگی بڑی بڑی کمپنیز ایپل وہ یہاں پہ اپنے افیشل اپنے سٹورز بہت زیادہ انڈیا 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 سکتا ہے سکتا ہے سب سے بڑی یہاں پہ کوئی بھی کمپنی یہاں پہ کیوں نہیں کری اپنی انڈیویلپ کیوں نہیں کری انڈیویلپ ڈوبنے کا خطرہ ہے دوبنے کا خطرہ کیوں ہے یہاں پہ وہ ایک سٹیبلیٹی نہیں ہے ملکی سیاست کی وجہ نہیں ہے دوسرا ریجن میں بھی یہ ہے پرسن کو وہ کر دے گا ادھر جان گا تو جب تک آپ کے ساتھ ریلیشنشپ اچھے ہوتے ہیں تو پھر آپ باہر آکے کوئی آپ کے ساتھ انویسٹمنٹ کرتا اور ترقی آتی ہے بیدیو کو لائک بھی نہیں کیا اور شیئر بھی نہیں کیا اور سسکرائب کرنا تو بھولی گئے ہو نا کمنٹ میں پیجا کو پیلتے ہوئے جرور جانا آپ لوگ اپنا خیال رکھیں آپ کے لئے پاکستان سے